اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بک کمپیوٹر کا پہلا چپٹر پڑھنے جا رہے ہیں پہلے حصے میں ہم کمپیوٹر کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیسے کمپیوٹر ایک کیلکولیٹنگ ڈیوائس سے ایک موڈرن ڈیجیٹل کمپیوٹر میں تبدیل ہوا اور دوسرے حصے میں ہم پڑھیں گے کہ کمپیوٹر کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے اور ہم ہماری زندگی میں کمپیوٹر کن کن فیلڈز میں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہماری کس طریقے سے مدد کر رہا ہے اور جبکہ اس کا تیسرا حصہ کمپیوٹر کے سٹرکچر پہ ہے اس کے ہارڈ ویر اور سوفٹ ویر پہ تو چلیں ہم بسم اللہ کرتے ہیں کمپیوٹر کی دیفینیشن سے کہ کمپیوٹر اصل میں ہے کیا تو کمپیوٹر کی جو دیفینیشن ہے جو عموماً ہم بجبن سے بڑھتے آ رہے ہیں وہ ہے کمپیوٹر ایک الیکٹرونک ڈیوائز دیر پروسیس ڈیٹا اور کنورٹ اٹھ انٹو انفرمیشن یعنی کمپیوٹر ایک الیکٹرونک ڈیوائز ہے جو ایکزیکیوٹ کرتی ہے ڈیٹا اور اس کو کنورٹ کرتی ہے ایک یوزفل انفرمیشن میں اب اس ڈیفینیشن سے دو سوال اٹھتے ہیں کہ ڈیٹا کیا ہے اور انفرمیشن کیا ہے ڈیٹا ڈیٹا راہ فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں جس پہ کوئی پروسیسنگ نہیں ہوتی اور ہم کمپیوٹر کو یہ ایزا انپورٹ دیتے ہیں جبکہ انفرمیشن ایک پروسیسٹ ڈیٹا ہوتا ہے جس پہ پروسیسنگ ہو چکی ہوتی ہے اور یہ ہمیں ایزا آوٹپوٹ کمپیوٹر دیتا ہے اب ہم یہ ڈیفینیشن ایک ایکزیمپل سے سمجھیں گے کہ ڈیٹا اور انفرمیشن ہے کیا فور ایکزیمپل جب ایک سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کسی کولیج یا سکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک ایڈمیشن فرم فل کرنا پڑتا ہے جس میں آپ کو آپ کا نام آپ کے فادر کا نام آپ کا ایڈریس آپ کا فون نمبر آپ کے مارکس اور وغیرہ وغیرہ فل کرنا پڑتے ہیں یہ آپ کا ڈیٹا کہلاتا ہے جب اس کو آپ کمپیوٹر آئیز کروائیں گے تو یہ انفرمیشن بن جائے گی یعنی آپ کا ڈیٹا ایک جگہ کمبائن ہو کر انفرمیشن بن جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں پروگرام کی پروگرام کیا ہے یعنی وہ انفرمیشن جو ہم کمپیوٹر کو ایک خاص ٹاسک پروگرام کرنے کے لیے دیتے ہیں کمپیوٹر پروگرام کہلاتا ہے اب ہم آجاتے ہیں اگلے ٹوپک پہ ایولیوشن آف کمپیوٹر کہ کیسے ہم نے فرسٹ میکینیکل دیوائز ایب ایکس سے الیکٹرو میکینیکل اور اس کے بعد موڈرن الیکٹرونک دیجیٹل کمپیوٹر تک ایولیوشن کی اب ہم آجاتے ہیں ایب ایکس پہ ایب ایکس ایک قدیم کیلکولیٹنگ دیوائز تھی جو انونٹ ہوئی تھی چائنہ میں یہ ایک وڈن فرم پہ کنسیسٹڈ تھے جس پہ پیرلل روڈز تھی یہ روڈز ایک نمبر اف وڈن بیٹس شو کرتی تھی جس کو ہم فریلی موو کر کے یا سلائٹ کر کے کیلکولیشن پرفارم کرتے تھے ان بیٹس کو فنگر کی مدد سے ہم موو اپ یا جاؤن کرتے تھے ایب ایکس یوز ہوتا تھا ایڈیشن کے لیے سبٹریکشن کے لیے ملٹیپلیکیشن کے لیے اور ڈیویزن کے لیے یہ تقریباً بیسویں سدی تک چائنہ اور ایشین کنٹریز میں استعمال ہوتا رہا آج کل ایب ایگلز ٹوئی شوپس پر پلاسٹک اور وڈ کا چھوٹے بچوں کے لیے رکھا گیا ہے وہاں پہ استعمال ہوتا ہے ان بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بچے اس کو ایزا کھیل اب ہم آ جاتے ہیں نیپیر بونڈ جون نیپیر ایک سکوٹش میتھیمیٹیشن تھا جس نے انونٹ کیا تھا ایک کیلکولیٹنگ ڈیوائز جس کو اس نے نام دیا تھا نیپیر بونڈ کا سولہ سو چودہ میں اس کے ایچ سلنڈر پہ ڈیجٹ زیرو ٹو نائن تھے یہ ملٹیپلائے کر سکتا تھا ڈیوائیڈ کر سکتا تھا فائنڈ سکوئر روٹس کر سکتا تھا سمپلی یہ ایڈیشن اور سبٹریکشن سے سکوئر روٹس فائنڈ کرتا تھا نیپیر بونڈ کی جو بیگیسٹ اچیفمنٹ تھی وہ انوینشن آف لگیریثم تھا جو آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ